نون لیگ کے دور میں ہمارے زلے کے ساتھ جو ظلم جو زیادتی کی گئی تھی وہ صرف اس بلیاب پہ کی گئی تھی کہ یہ چودری شڑاسترین صاحب کا زل ہے یہ چودری پر ویڈرین صاحب کا زل ہے اور ہمارے مخالفوں نے کبھی اپنی لیڈرشپ کے آگے یہ ذکر کرنا قواہ نہیں کیا کہ چودری شڑاسترین صاحب اور چودری پرویزرائی صاحب کے علاوہ بڑی مسکین عبام پاکستان بھی بھی رہتی ہے دھلکے میں لیکن پچھلے دس سال نہ ہماری سڑکے بنی نہ ہماری دلیوں بنی نہ سکول بنے نہ اسپطال بنے ہم صرف اکمتوں کی طرف دیکھتے رہے گے جب میں ایم ایم نے بنا تو یہ باقی ایم ایم کی طرح نہیں جب گاڑی میں پیٹھے ہوئے تو یا آنکھیں سکری رکھتے ہیں یا نیچے ٹیلی فون کی طرف رکھتے ہیں میری نظرے اپنے حقیقے لوگوں کی طرف رہیں گزرتے ہوئے حق بندے کی طرف آپ سے آنکھ ملا کے جو آج رکمران بننے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے کبھی پوچھیں کہ آپ لوگوں نے گراس روٹ لیول کی سیاست کبھی دیکھی ہے کبھی کرنے کی کوشش کی ہے آج جو ہمارے وزیر حضم کے امیدوار بنے بیٹھے ہیں اور دن میں ایک تقریر سن رہا تھا ان کی تو تقریر میں ان کو یہ نہیں پتا کہ انڈے درجل میں پکتے ہیں یا ٹیلوں میں پکتے ہیں اور ہمارے ملک کا وزیر حضم انہوں نے بننا ہے ہمارے ملک کی قیادت ان کے ہاتھوں میں ہونی چاہی ہے جو اس ملک کا درد سمجھتے ہیں ہمارے ملک کی قیادت یہ جو آج حکومت بنانے کا رونہ گا رہے ہیں ان سے کبھی پوچھے کہ پھنڈوں میں کیا مسئلہ مسائل ہوتے ہیں کبھی پوچھے پھنڈوں میں کبھی انہوں نے رخ بھی کیے ان کو بنی بنائی سیاست ملی دی اس بنی بنائی سیاست میں آج ہماری فہد کے خلاف یہ کھڑے ہوتے ہیں اس بنی بنائی سیاست کو اپنی طاقت سمجھتے ہوئے نہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس کی اوپر کیا الزام مگا رہے ہیں آپ سارے یہاں پہ بیٹھے ہیں ہمارے سے بوڈر کو زیادہ دور نہیں ہے اگر عام و عام سے راتوں وہ گھر میں سوتے ہیں تو صرف اس لیے سوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے ہمارے فہد جی ہمارے جوان بوڈروں میں کھڑے ہیں اور یہ انہی جوانوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں ہٹیر مالے شرح ہوتی ہے ان کی تقریبیں سنتے ہوئے ان کی باتیں سنتے ہوئے اوپوزیشن کرنا اچھی بات ہے ہماری اوہان میں اب ان کی بڑے مسائل ہیں منگائی ہمارا مسائل ہیں ہماری بنیادی سنتے ہمارا مسائل ہیں لیکن کبھی آپ نے ان کی زبانوں سے یہ باتیں سنیئے جو ریڈر شیپ ہے وہ اپنے والدہین کی کرپشن کی باتیں کرتی ہے جو مقامی ان کی ریڈر شیپ ہے وہ اپنے ٹائٹین کی کرپشن چھپانے کی باتیں کرتی ہے کسی نے کبھی عوام کی طرف توجہ نہیں کی کسی نے کبھی عوام کا نہیں سوچا اگر یہ باتیں کریں کہ ہمارے مجھ کی منگائی کنٹرول ہونی تھی ہے اور اس کے بعد اس سے کوئی حل نہیں دیں پچھلے تیس کانیس سال سے یہی حکومت کارے تھے تب بھی منگائی کنٹرول نہیں ہوئی آج میں آپ سب کے سامنے کھانا ہوں میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں حقیقت میں بات کروں میں آج یہاں پہ آپ ساروں کو کہہ کے چلا جاؤں کہ سب اچھا جا رہا ہے ملک ترقی کر رہا ہے تو اس میں میں بھی اترا ہی قصور وار ہوں گا جتنا باقی سارے ہیں ہمارے ملک میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ضرورت ہے کہ ہم میندائی کی اوپل قابو پائیں بہت ضرورت ہے کہ ہم پنڈوں کی طرف توجہ کریں شہروں میں پڑے بڑے شہروں میں ہزپدار میں ہی ہے سکول میں ہی ہے لیکن ہمارے پنڈوں کی طرف ہمارے جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں ادھر چلے جائیں تو ڈسگنشوری کی طرح پڑے ہیں ہمارے بیسک ہیلتھ یونٹ میں علاج بلکل ہمارے بزرگوں کا اس طریقے سے ہونا چاہیے جس طریقے سے بڑے بڑے شہروں میں ہوتا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی بندہ اس طرف نہ توجہ دیتا ہے نہ آواز اپھاتا ہے کیونکہ ہر بندی کی خوشش ہے کہ جو اوپر بیٹھے ہیں ان کو خوش رکھیں ہر بندی کی خوشش ہے اپنی قیادت کو خوش کریں اپوزیشن اپنی قیادت کو خوش کرتی ہے ان کی کرپشن کو چھپانے کیلئے اور ہمارے اس ملک میں جتنے اکمران ہیں جتنے اکمران ہیں یقین ملے میں سمی جاتا ہوں تو مجھے شرم ہاتی ہے کہ کوئی بندہ وہاں پہ بیٹھ کے نہ آواز کا ذکر کر رہا ہے نہ آواز کے مسائل کا ذکر کر رہا ہے ایک طرح سے اپوزیشن توپے سے آتی ہے دوسرے طرح سے حکومت ان کے اوپر واپس جوابی مائنے کرتی ہے بیچ میں ہماری امام کے مسائل وہاں کے وہاں ہی رہ جاتے ہیں اکثر میں نے ایم ایس کو بکھائے اکثر میں نے ایم پی ایس کو بکھائے کہ ہموں کے انہوں میں اپنے امام کی نمائن کی کر رہے ہیں اپنے ہرکے کے لوگوں کی نمائن کی کر رہے ہیں میں نے اپنی اسیمبلی کی پہنی تقریر میں یہ ذکر کیا تھا کہ پوری تقریر آپ ذو نے نہ میں نے پروے صاحب کا نام لیا نہ میں نے شہر صاحب کا نام لیا چاہے وہ میری قیادت کی ہونا ہوں میں نے صرف اپنی عوام کے مسائل پیش کیے اور میں نے وہاں پہ کامی کا کہ تمام ایم ایس کو تمام ایم پی ایس کو اپنی قیادت کو دوسرے نمبر پر رکھنا چاہیے اپنی جماعت کو دوسرے نمبر پر رکھنا چاہیے سب سے پہلے اس ملک کو رکھنا چاہیے جس ملک نے ان کو اس مقام تک پہنچھا ہے اس ملک کی عوام کو رکھنا چاہیے جنہوں نے ان کو اس قابل سمجھے کہ ان کو ان مدانوں میں بھیجائے لیکن افسوس کہ آج دھائی سال اس حکومت کو ہو گئے اور اسمبلی میں آپ لوگ کی آواز اس طریقے سے نہ میں اٹھا سکا ہوں نہ کوئی اور اٹھا سکا ہے لیکن میں نے آپ فیصلہ کر لی ہے کہ چاہے اسمبلی ہو چاہے جلسے ہو میں نے وہی بات کرنی ہے جو میری عوام کی سبحان پہ ہوئے گی میں نے کوئی درامہ مار رہے جو میری عوام مارے گی اور انشاءاللہ آپ ساروں کے ساتھ کھڑے ہیں کندے سے کندہ منا کے کھڑے ہیں اور آنے والے وقت میں جس طریقے سے سارے صاحب نے کہا بازی صاحب نے کہا کہ ہماری ساری کوشش آپ لوگ کے لیے ہیں اور کوئی شک نہیں کہ اس حکومت میں ہم اتحادی ہیں لیکن ہم اپنے علاقے کا فرض میں با رہے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ میں باتیں رہیں گے اور میرا آپ ساروں سے یہ وعد ہے کہ انشاءاللہ آج اس حکومت کو دھائی سال ہوئے ہیں ملکی نیول پہ آپ لوگ کی آواز کریں گے جب گندم کا ریکس ہے تو پرویش صاحب نے سب سے طریقہ یہ وعد اٹھائی تھی کہ فریمان بہت آرد پہ ہونا چاہیے انہوں نے کیوں یہ وعد اٹھائی کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی عبار کیلئے کتنی مشکلات ہوتی ہیں خاص طور پر جو ہمارے علاقے ہیں یہ در ہم زمینداری سے اپنا روزگار چلاتے ہیں وہاں پہ کتنی زلط ہے اور انشاءاللہ اسی طرح آپ لوگوں کی عبارت بن کے آگے بڑھتے جائیں گے اور میرا یہ آپ ساروں سے بات ہے کہ انشاءاللہ تعلیم دائیس آلے حکومت وہ ہو گئے ہیں دائیس آلے حکومت کے رہ گئے ہیں آپ لوگوں سے کیا ہر وعدہ پورا آئے گا جس طریقے سے آپ لوگوں نے ذکر کی ہے آپ لوگ کے ہسپیٹل کی اپگریڈیشن ہو گئے ہیں آپ لوگ کے ادھر ایک کولیج کی زمین یہ کولیج بن ہے تو ہماری پوری کوشش ہوں گے کہ انشاءاللہ جلد سے جلد آپ لوگ کے یہ مطالبے میں پورے کیے جائیں لیکن اس میں میرے سے زیادہ آپ لوگ کی صورت ہے کیونکہ میں نے ایک دو دفعہ پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ جب میرے پاس کسی بھی پڑھنٹ کے نمائن میں آتے ہیں یا ساتھی ہمارے آتے ہیں تو ہمیں گلی نالیوں سے ہاتھ کے سکولوں پہ کولیجز پہ دوجہ دینی چاہیے میری کوشش ہے کہ جو ہمارے سکول ابھی بنے میں جن میں کلاس روموں کی ضرورت ہے جن میں نئے ٹیسکوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے آپ ان پہ دوجہ دیں اپنے سکولوں کو اس میار پہ پہنچائیں جس میار پہ ہمارے بڑے ہمارے بزرگ دیکھنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھتے رہے ہمارے ہسپتال ہمارے بی ای ایوز اس میار پہ پہنچیں کہ ہمیں علاج کرنے کے ایمپائر میں جانا پڑے یہ ہماری اگلے تیر سال جو ان چیزوں پہ روی جائے گلیاں نالیاں سرکے انشاء اللہ اس سال کے این تک ہم بے شمار بنا چکے رہے لیکن اس کے بعد میری آپ ساروں سے بھی یہ ترخواست ہے کہ ہمیں بوقت آئیں کہ کون سا سکول ہے جتر بچے بائے پیٹ کے پڑھ رہے ہیں وہ کون سا سکول ہے جتر بچوں کو ڈیس نہیں لے کہ ہم ان کی طرف توجہ دے سکیں اور انشاء اللہ جب پانچ سال مکمل ملیں گے دو ازار ایس میں دوارہ الیکشن میں جائیں گے تو ہمارے تمام ساتھی فصل سے دروازہ دروازہ کھٹ آکے اپنی جماعت کے لیے اپنے ایم ای ایم پی اس کے ساتھی میں آپ تمام مزرگوں سے بھلیوں سے